واردات کے روز راستے سے واپس جانے والا بالا مستری بھی پکڑا گیا اطراف جرم کرنے والے ملزم شفقت کو آج لہور کی عدالت میں پیش کیا جائے گا کہ اس کا مرکز ملزم آبھرد ابھی تک گرفتار نہ ہو سکا سریام پھانسی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے اس میں ایک انسنسس پیدا کیا جائے گا اور پہلے بھی اس پہ بات ہوئی سریام پھانسی کی اوپر نشان عبرت بنانا چاہیے حکومت کا زیادتی کے مجرموں کو نشان عبرت بنانے کے لیے سخت قوانین لانے کا اعلان سینیٹر فیصل جاوید اور شیخ زشان نے کہا کہ سریام پھانسی کے قانون میں اتفاق رائے کی ضرورت ہے زینب الیٹ بل کے ذریعے کیسز کو جلد مندقی انجام تک پہنچائیں گے مقتولہ زینب کے والد نے کہا کہ سیاست سے بالتر ہو کر بچوں کا مستقبت محفوظ بنانا ہوگا ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے اور ہماری جو پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا اور پورا ہوگا آننگ کلاسز ہو رہی تھی لیکن اپنی جو ریگولر کلاسز اس کا اپنا مزو ہوتا ہے کرونا کی وجہ سے ہمارے ادارے سات مہینے بند رہے ہیں اور یہ سادزہ اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے ہی بڑے تکلیف دے مراحل تھے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں ایک سو ستاسی روز پا تدریسی عمل بحال سکول پہنچنے والے طلبہ خوشی سے نحال 23 ستمبر کو میڈل کلاسز اور 30 ستمبر کو پرائمری کلاسز کا سلسلہ شروع ہوگا کراچی کے بیشتر سرکاری سکولز تو کھل رہے ہیں لیکن سٹاف بچوں کی درہ تک رہا ہے سکولوں کی حاصلی معمول سے کم رہی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا مختلف تعلیمی داروں کا دورہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت پر اتمنان کا اصحار پرائیوٹ سکولز کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ انشور کریں کہ اس کے ایس او پیس پر عمل ہو کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ کوئی آوٹ بریک ہوتا ہے تو پھر وہ سکول کو بند کرنا پڑے گا قوم نے ڈٹ کر کرونا وائرس کا مقابلہ کیا سکول آنے اور جانے کا مرحلہ بہت اہم ہے ٹرانسپورٹ کو بھی مانیٹر کیا جائے گا وزیر تعلیم شفقت محمود نے واضح کر دیا ایس او پیس پر عمل نہ کرنے والے سکولز بند کرنا پڑیں گے ملک میں کرونا کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکا مزید چھے افراد زندگی کی بازی ہار گئے چار سو چار نئے کیس ریپورٹ ایکٹیف کیسز کی تعداد پانچ ہزار سات سو چہت پر رہ رہے گی ملک بھر میں شادی ہالز بھی آت سے کھل رہے ہیں ایس او پیس پر عمل درامت لازمی قرار شادی ہالز میں سٹاف پچاس فیصد کم افراد پر مشتمل ہوگا سماجی دوری پر مبنی اقدامات کے تحت لوگوں کو بٹھایا جائے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع امجد پرویز ایڈوکیٹ نے چار صفحات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرائے وزیراعظم امران قرار لاہور میں تاریخی راوی ریور یونٹ فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتح کریں گے سینیٹر فیصل جاوید نے ٹویٹ کیا آج سے پہلے کسی حکومت کو ایسے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی توفیق نہ ہوئی وفاقی وزارتوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تہتر ارب اکتر کروڑ سے زائد کے فنس کا اجرا وزارت عابی وسائل اور کابینہ ڈیویشن کے لیے تیرہ تیرہ ارب روپے وزارت خزانہ کے لیے بارہ ارب سے زائد کی رکم جاری کی گئی آئندہ سال پاکستان کا جی ڈی پی دو فیصد تک رہنے کی توقع ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی مہنگائی کی شرحہ دس آشاریہ سات فیصد تک رہنے کا امکان پندی گھیب میں مکیال کی قریب پاک فضائیہ کا تربیت لی تیارہ گر کر تباہ پائلٹ محفوظ رہا حادثہ کی تحقیقات کے لیے بورٹ تشکیل دے دیا گیا سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا وفاقی وزیر پیسل وامدر کی ادم شرکت پر احتاج بتایا جائے وزیر آبی وسائل کہاں ہیں سینٹر سسی پلیجو کا اپاہم میں سوا نیپ کشمن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں چیئرمن نیپ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں قدرت کا نظام ہے آپ جو بولتے ہیں وہی کاٹتے ہیں نیپ فیس نہیں کیس دیکھ کر کاروائی کرتا ہے کراچی میں ماریپور گریکس مسلم کالونی کے قریب شہر کے تشدد سے بیوی چل بسی کلیفٹن توحید کمرشل روڈ کے قریب مزدہ ٹرک سے کئی روز پرانی لاش ملی امریکہ کے جنگلات میں لگی آخ بے کابو حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد پینتس ہو گئی صدی ٹرمپ کا متاثرہ علاقوں کا دارہ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ٹرمپ کو محولیات تباہ کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ آنجا سال کے پہلے تین ماہ میں امریکی افواج افغانستان چھوڑ سکتی ہیں طالبان کو القاعدہ سے تعلق توڑنے مذاکرات میں سنجیدگی اور کسی بیرونی طاقت کو افغان سرزمین استعمال نہ کرنے پر مکمل انخلاقہ بھی اندیا دے دیا چین سمندے سے خلا میں راکٹ بھیجنے والا تیسرا ملک بن گیا چین نے لانگ مارچ راکٹس کو بحری جہاز کے لانچ پیٹ سے خلا میں روانہ کرنے کا کامیاب تجربہ دیا خوبصورت ڈیزائن آزربائیجان کے فنکار کے تیار کردہ منفرد قالین توجہ کا مرکز بن گئے روایت اور جدت کا ایسا امتزاج شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے موسیقی